ناظرین شوق کا کوئی مل نہیں ہوتا اور اس بات کو ثابت کیا ہے چکوال کے دو نوجوان بھائیو راجہ آتف زہور اور راجہ آسم زہور نے جنہوں نے پچاس سے زائد عالی نسل کے کروڑوں مالیت کے گوڑے پال رکھے ہیں وہ ان کی سیوہ کیسے کرتے ہیں ان کو کس طرح دیکھ بال کرتے ہیں آئیے جانتے ہیں انہی کے زبانی اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سی نسل کے گوڑے پال رکھے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اچھے یہ آپ نے ماشال اتنے یہاں پر گوڑے رکھے ہوئے ہیں اور بہترین نسلیں یہاں پر آپ نے ان کو پالا ہوئے ہیں تو کس شوق کے لیے آپ نے ان گوڑوں کو یہاں پر رکھا ہے کس طرح ان کی آپ پروش کرتے ہیں دیکھ بال کیسے کرتے ہیں ان کی ہار انسان کو کسی نے کسی چیز کا شوق ہوتا ہے اور ہمیں گوڑوں کا بہت زیادہ شوق ہے کہ ہمارے بچوں کی طرح ہے جب تک ہم انہیں دیکھنا لیں تو میرے خیال میں ہماری صبح نہیں ہوتی اور جب تک رات کو نہ دیکھ لیں تو رات نہیں ہوتی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نکرا گوڑا پہلے آپ کو بتایا کہ بہت اچھی بریڈ کا گوڑا ہمارے پاس وہ لیسیالو لی نسل گئے اور بہت ایکسپنسیو گوڑے ہیں بہت ایکسپنسیو اب گوڑے پاننے اور گوڑے رکھنے بہت مشکل ہو گئے آر چیز چارے سے لے کے آپ کی ٹرانسپورٹ تک سب چیزیں بہت ایکسپنسیو ہیں آپ ایک ملہ کرنا جائے ملے پہ جاتے ہو تو آپ کی ایکسپنسیز بہت زیادہ ہیں اب یہ یہ شوق ایک عام لوگوں کے دس پرست سے باہر چلا گئے بہت مشکل ہے اس شوق کو پورا کرنا کیونکہ ایکسپنس بہت زیادہ ہو گئے ہمارے علاقے میں بارشیں نہیں ہوتی چارہ پورا کرنے کے لیے ہمیں بہت سٹرگل کرنی بڑھتی ہے اس کے لیے ہمیں پروپر پانی پیلپ بور کروانا پڑتا ہے سولر سسٹم لگوانا پڑتا ہے یا موٹریں لگاتے ہیں تو اس کے بل وغیرہ اس کا سارا کچھ ملہب یہ میں اپنے علاقے کہہ کہ آپ کو ڈراؤ بیک بتا رہو اس سائیڈ پر آپ چلیں جائیں تو ادھر نیری زام ہے اس سائیڈ پر سبزہ چارہ لگانا بہت ایزی ہے ہمیں یہ بھی یہاں بہت ڈراؤ بیک ہے اچھا یہاں پہ چکوال میں جہاں پر آپ نے یہ گھوڑے رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ تو یہ بڑا ٹرینڈ ہے کہ میلو ٹھیلوں پہ بھی گھوڑوں کو لے کے جاتے ہیں تو آپ اپنے گھوڑوں کو کس طرح تیار کر کے لے کے جاتے ہیں میلو پہ وہاں پہ آپ کیا تماشا جو ہے وہ گھوڑوں سے دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ جس سے وہ انٹرٹین ہوتے ہیں ان کو پراپر آآ اہ้ باہر لے کے جاتے ہیں ان کو آآ اہ اکرین کرتے ہیں ان کو وہاں پر ٹرینڈ پگھنگگ گھر میں کرتے ہیں ہیں پریچس کرتے ہیں جوڑوں کے اوپر پھر جا کے پھر ایک دو ماہ کے بعد ہم لوگ ایونٹس کے لیے تحر ہو تے ہیں پھر ہم لوگ سٹیز میں جاتے ہیں سرگودہ میں جاتے ہیں آپ ان پر چھ باغ رک گٹھ کرتے ہیں آپ نے کہا نا کہ آپ ان گھوڑوں کو ٹرین کرتے ہیں ایک دو ماہ تک ان کو ٹینٹ پگنگ کے لیے تیار کرتے ہیں تو وہ کیا خاص ٹریننگ ہے جو آپ نیزہ بازی کے لیے ان گھوڑوں کی کرتے ہیں اور وہ ٹرینر کہاں سے منگواتے ہیں جی ٹرینر ہمارے بھائی ہیں چینیوٹس کے مارزواروں سے ان سے پران آم ہیں انہوں نے آکے یہ ابھی نکرے بچے جو آپ کو ابھی بتایا ہیں جی یہ نکرے بچے انہوں نے آکے تیار کی ہیں پروپر ان کو پہلے واک کرواتے رہے ہیں ان کو واک کرواتے ہیں تاکہ ان گھوڑوں کے مسل بنیں مسل ڈیویلپ ہوں اوپر بیٹھ کے ٹینٹ پگنگ کرتے ہیں ملہب اس کو یوز ٹو کرنا ہے ہم نے گھوڑے کو پتا چل جائے کہ میرے سے یہ کیا کام لینا چاہتے ہیں ہم نے اس کو یہ چیز سکھانی ہے ہر آدمی کا اپنا سٹائل ہے ہر آدمی کا اپنا انر ہے وہ کس طرح سکھاتا ہے اس کو جب آپ ان کو میلوں پہ لے کے جاتے ہیں نیزہ بازی کے لیے تو ان کی کیا خاطر مدارت کرتے ہیں کیا ان کی کو خوراک کو آپ منٹین کرتے ہیں ان کو کس طرح وہ خاص میلے کے لیے تیار کر کے لے کے جاتے ہیں جی جب میلے وغیرہ ایونٹس وغیرہ آتے ہیں تو یہ ہے کہ ڈائٹ میں تھوڑا سا ایڈ کرتے ہیں ہم چنہ وغیرہ ایڈ کر دیتے ہیں ان کے مکھن وغیرہ ایڈ کرتے ہیں مربع وغیرہ ایڈ کرتے ہیں اور باقی سب سارا تو پورا سال ہم ان کو دیتے ہیں اور باقی ورک آؤٹ اور ایکسرسائز بھی ساتھ ساتھ بڑھ جاتی ہے کیونکہ جب ہم نے ان سے کام لینا ہے جب اتنا اچھا کھلا رہے ہیں ہم ان کو تو ان سے ہم ورک آؤٹ بھی لیں گے ان سے ایکسرسائز زیادہ کرویں گے تاکہ یہ اپنا جو کھا رہے ہیں انرجی ساتھ ساتھ یوٹیلائز کرتے رہے ہیں اچھا یہ سارے جو گھوڑے ہیں یہ ایک ہی نسل کے ہیں دنی نسل کے ہیں دیسی بریڈ ہے یا کبائر کے گھوڑے بھی آپ نے امپورٹ کرتے ہیں نہیں ہمارے پاس یہاں پہ ساری بیسیکلی دیسی بریڈ ہے ہم ان کو پاکستان میں دیسی بریڈ کہتے ہیں آگے سے پھر بلڈزوین کے وہ ڈیفرنٹ ہیں جو جس طرح بلڈ یہاں پہ مشہور ہوئی ہے ریجسٹر کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ پاکستان میں برالوں والی ہے جی مورنہ نسل ہے اس طرح کے جو نزبازی کے انتر اچھے نام رہے ہیں وہ ہمارے پاس سارے بلڈڈ ہیں ماشاءاللہ وارث بروانے والی نسل کے بھی ہیں ہمارے پاس تقریباً اچھی بریڈ ساری آپ دیکھ رہے ہیں جیسے چکوال میں ایک خاص قسم کی جو نسل تھی وہ بڑی مشہور تھی اور ہے بھی دھنی نسل کے گھوڑے تو وہ گھوڑے آپ کے پاس ہیں ان کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے دھنی نسل بیسیکلی ہمارے سارے علاقے میں جو بھی شوق پہلے ہوتا رہا ہے وہ بیلوں کا تھا یا گھوڑوں کا تھا بیسیکلی یہاں سے ہی یہ ٹرینڈ چلا ہے بہت ہمارے پرانے ابو ایداد بیل اور یہ گھوڑے رکھتے رہے ہیں اور یہاں ہی پھر ہندووں کے پاس جا پہ رہے ہیں اور آگے پیچھے جو ہے سارے ہماری اس ہی زمین سے یہ پروڈیوس ہوئے ہیں بعد میں بدقسمتی سے ہم لوگ اس کو نہیں بچا سکے شوق آگے چلا گیا اور پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ ہمارے پاس برانی سسٹم ہے پانی کا سسٹم ہی ہے چارے کا ایشو ہوا ہے ہمارے پاس دوسری بات جو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ انگریزوں کو یہ گھوڑے بہت پسند تھے اور وہ بقاعدہ یہ گھوڑے پالنے کے لیے گھوڑی پال وہ ایک ان کا مشہور تھا کہ وہ لوگ رکھتے تھے گھوڑے پالنے کے لیے دھنی نسل کے تو وہ کس وجہ سے ان کو پسند کرتے تھے سر گھوڑا بیسیکلی آپ کو پتا ہے کہ گھوڑے کے اندر اللہ تعالی نے ایک حسین رکھا ہے خوبصورتی رکھی ہے خرید لیتے تھے تو یہ وجہ ہے اچھا یہ جو مختلف جو گھوڑے ہیں وہ زیادہ سفید ہیں اور کچھ جو ہیں جو براؤن کلر کے ہیں یا بلاک کلر کے تو ان کی کلر بھی بریٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں یا یہ کسی بھی بریٹ سے آپ لے سکتے مختلف کلر کے گھوڑے کلر اب جیسے نکرہ ہے تو نکرے کا ماں باپ کا نکرہ ہونا بہت ضروری ہے پیچھے سے بلڈ لائن ہو سکتا ہے ساروں کی سیم ہو لیکن آگے سے کسی کی مدر اگر وائٹ کلر میں آگئی ہے تو اس کی آگے سے بلڈ کلر چینج ہو سکتا ہے بلڈ لائن ہی چینج ہو سکتا ہے کلر چینج ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے ایک ہی مارے پاس ابھی بچے ہیں ایک بچہ اس کا وائٹ ہے اور اسی ماں میں سے وہ ایک براؤن ہے تو کلر چینج ہو سکتا ہے لیکن بلڈ لائن وہی ہے اچھا آپ بار بار نا بلڈ لائن کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ بلڈ لائن کتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو اتنی دفعہ منشن کر رہے ہیں اور یہ کیا چیز ہے اس کو آپ کس طرح میار رکھتے ہیں کہ یہ گھوڑوں کی اچھائی کا میار ہے جو بھی چیز ہے اس کا نسلی ہونا بہت ضروری ہے بلڈ لائن بیسیکلی یہی چیز ہے کہ نسل کو شو کرواتی ہے اچھا نسلی جنوار ہوگا تو اس کو نسلی ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کے اباؤ اجدانے پیچھے اپنا گیم شو کروائی ہے نیزبازی کے اندر میلو کے اندر یا ڈانس کے اندر انہوں نے اپنا پرفارمنس دی ہے انڈر پرسنٹ دی ہے اس کے آگے سے بچوں نے دی ہے اس کے آگے سے بچوں نے دی ہے اس وجہ سے وہ بہت میٹر کرتا ہے ایک گھوڑا ہمارے پاس اس کے پیچھے سے بلڈ لائن ہی نہیں ہے اس کا باپ بھی کچھ نہیں کرتا تو اس کی ماں بھی کچھ نہیں کرتی تھی تو وہ پھر آگے اتنا زیادہ اس کی پلس پوائنٹ نہیں کونٹ کیا جائے گا اس کو اچھا اچھا کاؤنٹ نہیں کیا کہ جائے گا کہ یار یہ بہت اچھی بلڈ ہے جو جس کے مام باب پیچھے سے اچھے بلڈ لائن کے تھے وہی اچھی بلڈ لائن تو دو چار بلڈ لائن میں نے آپ کو بتائی ہے میں اس کے جو یہاں پہ لوگوں کے نام سے اصل بیسکلی لوگوں کے نام سے بلڈ لائن ہے برالوں والی جی نسل ہے تو وہ برال در جنگ والی سائٹ پہ لوگ ہیں سیال ہیں تو وارث برمانہ میں نے آپ کو نام ذکر کی یہ بیسکلی لوگوں کے نام تھے ان ناموں کی وجہ سے ان کے گھوڑوں نے اتنی اچھی پرفارمز ہی ہے ان لوگوں کے گھوڑوں نے پرفارم کیا تو ان کے نام کی اوپر اب ایک نسل پاکستان میں چل رہی ہے اچھا یہ اگر کوئی بندہ بہت ہی اچھی نسل کا بلڈ لائن کا آپ دکر کرتے ہیں گھوڑا خریدنا چاہتا ہے تو کم از کم کتنے میں اچھی نسل کا گھوڑا خرید سکتا ہے اپنے شوق کے لئے سر خریدنا اس ٹائم اچھی نسل کا گھوڑا خریدنا بہت مشکل پہلی تو بات ہے کوئی اچھا گھوڑا کوئی اچھی بلڈ لائن کا گھوڑا کوئی دیتا ہی نہیں آپ کو اور کوئی دیتا بھی ہے تو آپ بہت مشکلوں سے کسی لیں سفارش سے کوئی آپ کا تعلق ہوگا واسطہ ہوگا پھر جا کے آپ کو وہ چیز شاید آپ کو دے دے لیکن وہ بھی بہت زیادہ پیسے آپ کو بھرنے پڑیں گے نسلی گھوڑے کو پالنے کے لئے اس کا خیال رکھنے کے لئے اس کو گیم تک تیار کرنے کے لئے اندازن اندازن کتنا کو خرچہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے ایک گھوڑے کے لئے منتھلی آپ پوچھ رہے ہیں اینولی پوچھ رہے ہیں اچھا منتھلی تقریباً ایک گھوڑے کی اوپر میرے خواہل میں منیمم ایک لاکھ رپیہ آرام سے جی ون ٹو ٹو لیک ایک گھوڑے کا ایکسپنس آرام سے بن جاتا ہے اگر آپ صحیح اس کو رکھیں سبس چارے کی اوپر رکھ رہے ہیں تو وہ پانچ ازار دس ازار میں بھی آمنتھلی رکھ سکتے ہیں شوق کی بات ہے